ایک صحابی اپنے بچے کو بیمار گھر میں چھوڑ کر کے تشریف لے گئے اللہ اکبر بیمار بچے کو چھوڑ کر روزی روٹی کے لیے تشریف لے گئے ادھر وہ گئے کچھ دیر کے بعد بچے کا انتقال ہو گیا شام کو وہ صحابی گھر لوٹتے ہیں بیوی گھر کے اندر موجود ہے صحابی جب لوٹتے ہیں آنے کے بعد اپنی بیوی سے پوچھتے ہیں بچے کا کیا حال ہے بچے کو انہوں نے دوسرے کمرے میں لٹا دیا تھا چادر ڈال دی تھی اللہ اکبر شوہر نے جب پوچھا تو بیوی نے جواب میں ارز کیا وہ پہلے سے زیادہ پرزکون ہے تو شوہر نے سوچا کہ شاید جو ہے اب دیند آگئی ہوگی آرام سے ہوگا شوہر کوئی آرڈینری شوہر نہیں تھے صحابی رسول تھے اللہ اکبر اس کے بعد شوہر کے دل میں اپنی بیوی سے خواہش پوری کرنے کا جذبہ پیدا ہوا شوہر کو خواہش پوری کرنے کا بھی موقع دیا اور اس کے بعد پھر انہوں نے شوہر نے اپنے بچے کے بارے میں سوال کیا بتاؤ میرے بچے کا کیا حالِ ذرم میں دیکھ لو اب آپ دیکھئے وہ صحابیہ اپنے شوہر کو جواب میں کیا عرز کرتی ہیں عرز کرتی ہیں ذرا یہ بتائیے اگر آپ کو کچھ امانت کوئی رکھنے کے لیے دے اور اس کے بعد وہ آپ سے امانت مانگے تو آپ مجھے بتائیے آپ اسے دے دیں گے یا انکار کریں گے شوہر نے کہا بڑی عجیب بات کر رہی ہو کوئی مجھے امانت رکھنے کے لیے دے تو جب وہ مانگے تب مجھے دے دینا چاہیے کہا اچھا وہ امانت لے لے تو آپ شور شرابہ کریں گے کہا بلکل نہیں میں خوشی خوشی اس کی امانت دے دوں گا یہ سننے کے بعد بیوی کہتی ہے بیٹا بھی اللہ کی امانت ہمارے پاس دی اللہ ہو اکبر اب اللہ کی امانت کو اللہ نے طلب فرما لیا بیٹا اس دنیا سے کچھ کر گیا ہے اللہ ہو اکبر شوہر کو حیرت ہوئی کہ میری بیوی اتنی صابرہ اور اس طریقے سے اللہ عزب جل کی بارگاہ کے اندر میری اطاعت کا اس کے اندر جذبہ کہ میری خوشی کا بھی بچے کے انتقال کے باوجود اتنا خیال رکھا اللہ ہو اکبر آپ جانتے ہیں اس کے بعد اس صحابیہ کے بطن سے جتنے بچے پیدا ہوئے اللہ نے سب کو بڑا اونچا مقام عطا فرمایا اور رسول عاظم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عورت کی تعریف اور اس عورت کی مدد فرمائی ہے آپ ایس ڈی آئی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل بٹن پر کلک کریں تاکہ آپ کو سب سے پہلے ہماری نئے ویڈیوز اور لائیو اجتماع کی لنک ملیں